سورج کی سطح پر زمین سے بیس گناہ بڑا سراخ امریکی سائنس دانوں نے انکشاف کیا ہے کہ سورج کی سطح پر زمین سے بیس گناہ بڑا سراخ دیکھا گیا ہے جس کے باعث جمعے کو شمسی ہواہ زمین سے ٹکرانے کا اچھا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی خلائی ایجنٹ ناسا کے سائنس دانوں نے سورج کی سطح پر ایک بڑے سیاہ خطے کا مشاہدہ کیا ہے جسے کرونل ہول کہا جاتا ہے جو ہماری زمین سے بیس گناہ بڑا ہے اسے ناسا کی سولر ڈائنیمک اوبزرویٹری نے 23 مارچ کو سورج کے جنوبی قدر کے قریب دریافت کیا تھا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سورج کی سطح پر بہت بڑا سراخ ہو گیا ہو امریکی وفاقی محکمہ نیشنل اوشینگ اینڈ ایٹموسفیرک ایڈمنیسٹریشن نے سورج کی ظاہری شکل کا مشاہدہ کرتے ہوئے جیو میگنیٹک طفان کا انتباہ جاری کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ گیپنگ ہول کی وجہ سے زمین کی طرف 2.9 ملین کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شمسی ہوایاں چل رہی ہیں جو 31 مارچ جمعہ کو ہمارے سیارے سے ٹکرائیں گی ان کا کہنا ہے کہ ان شمسی ہواوں کے زمین پر پڑھنے والے اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے خیال رہے کہ سورج سے نکلنے والے چارٹ شدازرات کا مسلسل بہو زمین کے مقنہ تیسی میدان سیٹلائٹ موبائل فون اور جی پی ایس کو متاثر کرنے کے حوالے سے جانا جاتا ہے سائنس زانوں کے مطابق اس سورج کے باعث شمسی ہوایاں خلا میں زیادہ تیزی سے چل سکتی ہیں جن کی درجہ بندی g1 سے g5 تک ہوتی ہے